بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت مولانا خلیق احمد صاحب دامت برکاتہوں کے ساتھ ہم بمبوریت کے آخری گاؤں پہنچے ہیں جہاں تقریباً اس گاؤں میں مسلمان ہیں سارے اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا یہاں پہ بیوان خواتین کیلئے تھوڑا سا ایک پیکج لے کر آئے ہیں جو گرم جیکٹس ہے بچوں کے اور کچھ کیش اماؤنٹ ہے اور انشاءاللہ چطرال میں اللہ نے چاہا تو باقیدہ مہر ویلفر فانڈیشن کا ایک یونٹ یہاں کل رہا ہے یہاں پہ انشاءاللہ آگے کام کریں گے آپ لوگوں کی تاؤں سے مولانا خلیق صاحب کچھ فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صاحب محترم کا ہم بہت شکر گزار ہیں کہ مولانا صاحب نے ہمارے مختصر سے رابطے پر انہوں نے لبیک کہتے ہوئے یہ بمبریت تشریف لے آئے اور یہاں پچھلے دنوں میں سلاب میں کچھ لوگوں کی زمینہ بھی متاثر ہوئی تھی تو مولانا صاحب انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی تاؤں کے لئے تشریف لائے ہیں کچھ بیوہ ہے یہاں پر خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ امداد کریں گے ہم مولانا صاحب جنہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں تشریف لاکر ہمارے ساتھ تاؤں کیا اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی الافحاد کے ساتھ اچھا ناظرین اس وقت یہاں پہ کام کی نویت بہت انشاءاللہ وہ ہم ان کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں قارع عبد الرحمان صاحب دعوت برکاتہ مولانا فداد صاحب جو دعوت دارلوم کراچی میں استاد رہے ہیں امام رہے ہیں اور ان کے سب کے ساتھ بیٹھ کر ہم لائے عمل تے کریں گے یہاں پر کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو انشاءاللہ یہ ایک ہماری فلاحی تنظیموں کیلئے ایک راستہ کھل جائے گا یہاں پہ ہر قسم کے لبرل قسم کے انجیوز آتی ہیں اور ان کے اپنے ایک مقاصد ہوتے ہیں تو ہماری پاکستانی محب الوطن انجیو اورگنائزیشن وہ اگر آئیں گے وہ یہاں کام کریں گے تو بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ ان لوگوں کیلئے بھی اور چطرال میں اس حوالے سے میرے خیال میں کوئی یہاں کے اپنی لوکل منظم انجیو وہ شاید میرے خیال میں کوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ ان کی یہاں لوکن انجیو کو ہم اپنے پاؤں پر قدموں پر کھڑا کریں گے تاکہ یہ ان لوگوں کی فلاح و بحبود کیلئے صحیح طریقے سے کام کرے اور جو ضرورت ہے جو نیڈ ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرے صحیح طریقے سے اس کو انشاءاللہ ڈیل کرے اور ہینڈل کرے سریم خان اس وقت بمبریت سے آپ سے مخاطب ہے پہاڑوں پر برف آپ کو بلکل جمع ہوا نظر آ رہے آپ کو شاید ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت سخت سردی ہے اور آج یہ منگل کا دن ہے منگل کا دن ہے ہم پہنچ چکے ہیں یہاں بمبریت اور یہ آخری گاؤں ہیں اس علاقے کا آگے کون سا علاقہ ہے بمبریت کے جو نا یہ بارڈر ہے نا بارڈر نورستان ہے یہ بمبریت کے بارڈر آگے نورستان ہے تو یہاں ہم آج پہنچے زہر کا وقت ہے وہ سخت سردی ہے یہاں اس وقت اسلام علیکم